کہ جس نے بھی گلتی کیا ہے اگر میں نے بھی گلتی کیا ہے کسی سرپنس نے یا ممبر سے گلتی ہوئی یا ڈپارٹمنٹ سے گلتی ہوئی ہے وہ آئندہ ایسی گلتی نہ کرے کہ کوئی بینیفیشری رہ پائے ہمارا یہی آپ سے ہے کہ آپ لیکن اس سال ہم نے شروعات سے ہی یہ ٹیک اپ کیا ہے اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سال ہم ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے جتنا بھی کیپیکس ہے یا نرے گا ہے یا باقی ہمارا پلان ہے جتنا بھی ہمارا پلان ہے وہ کروڑوں میں ہے لیکن اس کو پائے تکمیر تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی یہ کہے گا کہ صرف میڈم یہ پہنچا سکتی یا نہیں ہو سکتا ہے اس میں سب لوگوں کو مل جلکے سرپینچ ممبر ڈی ڈی سی ڈی ڈی سی آم پبلک جب تک سب کلب نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن کی کوپریشن ساتھ نہیں ہوگی تو ہم تب تک ان کاموں کو زمین پر ڈیوٹلائز نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے میرا آج یہاں پہ ریویو رکھنے کا یہی مقصد تھا حتیٰ کہ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیے ہیں لیکن اس لیے میں نے یہ میٹنگ کیونکہ public کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک بلات میں کس بنچائد میں کون سے کام رکھے گئے ہیں کیا وہ انجینریگا میں ہیں کیا وہ کیاپیکس میں ہے کیا وہ ڈی 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 سی پلان کا ہے یا ڈی 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 ڈا ہے تاکہ ایک اہاں آدمی بھی پھالو کرے گا اس کام کو کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا اسی لیے آج کا ریویو صبح سے ہم لگے ہیں چاہے اس میں انجینریگا کا تھا چاہے اس میں پی ایم ایو آئی کا تھا چاہے آواز بلس کا تھا آئی ایو آئی کا تھا یا ڈی ڈی سی فنڈز تھے یا بی ڈی سی فنڈز کس کتنا پیسہ ہم نے اس سال اس پنچائت اس بلاک کے لئے رکھا ہوا ہے سارا ریویو کیا میں یا مبارک دونا چاہوں گی بیڈیو صاحب کو بھی کیونکہ ان کو بہت بڑی جمعواری جو ہے وہ رامسو بلاک کی بھی ہے لیکن جب میں نے ان کو کال کیا کہ بلاک دارم میں اس وقت ضرورت ہے ریویو کی تو انہوں نے ایک دم نوتس نکال کے آج ہم نے یہاں پہ ریویو کیا ہے میں امید کروں گی کہ جتنی بھی ڈسکشنیں یہاں پہ ہوئی ہیں جو بھی گلتیاں ہم سے پیچھے ہوئی ہیں ان گلتیوں کو اگر آج کے بعد دورائیں گا تو مجھے نہیں لگتا اس کو کوئی ماف کرے گا یہ میں یہاں کلیر کٹ گو کہہ رہی ہوں کہ پیچھے کیا ہوا اس میں بھی میریفیکیشن ہوگی یہ ایسا نہیں اگر کہیں کوئی غلط ہوا ہے اس کو کوئی ماف نہیں کرے گا لیکن جان بھوش کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ بیڈیو ساب ہے چاہے سرپیچ ہے چاہے میمبر ہے چاہے کوئی بھی آشندہ اس میں آتا ہے اس کو ماف نہیں کیا جائے گا اور یہ پروسس جو پیچھے چل رہا ہے کام کے اوپر اتنا کمیشن دینا ہے یا ایواز پلس کا پریورٹائز کرنے میں کتنا پینسہ لگتا ہے یا پی ایواز کی قسط میں کتنا پیسہ آپ کو دینا ہے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سین لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آدمی سرکار سے گھر کے لیے پیسہ لے رہا ہے تو اس آدمی سے پیسہ کیوں مانگنا ہے وہ پیسہ کیا ہمیں اللہ ماف کرے گا اس سے ہم کمیشن کہیں گے کہ جو آدمی اپنے لیے خود گھر نہیں بنا پایا گورنمنٹ سے وہ بچارہ پیسہ لے کے اپنا گھر بنا رہا ہے اس کو بھی ہم کہیں گے کہ تم داس ہزار دو تب میں تمہیں پچاس ہزار کی قسط ڈالوں اور یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے پیچھے ہوا تیس تیس ہزار لوگوں نے دیا پچاس ہزار ادھر سے ڈالیں وہ بچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے دیس ہزار سے دیا میرا گیا تیس ہزار سے بیس ہی آیا مجھے اس نے وہ پچاس دیا گا تیس ہزار سے دیا پچاس ہزار سے دیا یہ ہوا ہے لیکن میں یہ کہوں گے کہ اگر کوئی اب اس میں پکڑا جائے گا تو اس کو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ بکشنے والی نہیں ہے کیونکہ ہم کبھی اس کو مجھے نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی کام ہے ساپ سفاپ طریقے سے کرو اپنا کام ہے یہ کسی کا دوری ہے میرا ہے میرے چاچے کا ہے میرے پائے کا ہے میرے ہمسائے کا ہے میری بہن کا ہے میری دوست کا ہے یہ اپنا کار ہے کسی جگہ بھی کچھ بنے اگر اچھی طریقے سے بنے تو یہ کام ہماری لیے کل آنے والے وقت میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ڈسکشنیں یہاں پہ ہوئی چاہے وہ سرکنچز تھے چاہے کنچز یہاں پہ تھے یا عام پبلک تھی یا سیلیس لیزنز تھے جو بھی یہاں پہ ایشوز اٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو صاحب بھی ان کو آگے لے کے جائیں گے اور دوسرا یہاں پہ جو سٹاف ہے ویڈیو صاحب اگر آپ رامسو میں آپ کی ڈیوٹی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ہفتے میں دو دن یہاں پہ میں کوشش کروں گی کہ جیسے ہی نئے ویڈیو صاحب ہیڈ بارٹر جوائنگ کریں گے ہم آپ کو چار ان کو دلائیں گے آپ کو واپس لائیں گے لیکن جب تک وہ چیز نہیں ہوگی ہے تب تک آپ کو ہفتے میں دو دن دارم میں دینے ہیں اور دوسرا اگر آپ یہاں پر آویلیبیل نہیں ہیں آپ کا سٹاف یہاں پہ آویلیبیل ہونا چاہیے مجھے یہاں پہ ابھی تک آپ ہی شکاید دیا ہے کہ ویڈیو صاحب یہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی آدمی اس دفتر میں نہیں ملتا ہے صرف ایک بیان یہاں پہ ہوتا ہے یہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا سٹاف یہاں آویلیبیل ہونا چاہیے اور بیل و جو خاص کرے ان کو ٹیگ کے لیے جو ہے آپ ان کو ایلرٹ کرو کہ جہاں پہ مکان بن جاتا ہے جو ٹیگ سسٹم ہے وہ ان کو کرنا چاہیے یہ بعد میں لائیبلٹی ہمارے سر بن جائے گی سر اگر کسی نے مکان بنا لیا ہم نے پیسہ اس کو نہیں دیا نہ ہی وہ ٹیگ ہوا وہی ہوگا جو نرے گا میں بیس ہزار تیس ہزار لوگوں کا لیپس ہو گیا وہ کس کا نقصان ہو گیا وہ ایک گریب مائز گریب انسان کا پیسہ لیپس ہو گیا اور وہ کس کی نیگلیجنسی سے ہوا وہ ایڈمیسٹیشن کی نیگلیجنسی سے ہوا اب ہم کہتے کہ اس بار وہ گلتی دوبارہ نہیں دورانی ہے بی آل ڈبلی اوز کو یہ جان کاری ہونی چاہیے کہ ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے پیچھے کیا ہوا اس میں ہم نہیں جائیں گے اس میں بھی اگر کسی کی گلتی ہوگی اس کو بھی بکشا نہیں جائیں گے لیکن میں کلیر کٹ کہہ رہی ہوں اگر کہیں پر بھی ایواز پلس میں ایم جی میرے گا میں کسی بھی کام میں کوئی پیسہ لینے کی بات آئی تو ہم اس کو کسی بھی حالت میں بکشیں گے نہیں نہ ہی آپ کو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی مکان والے کے لیے پیسہ ڈالے کے لیے کوئی آپ کو دیں دوسرا جو سنکشن ہوئی ہے جن کو پیسہ پڑھا ہے میں ویڈیو سب کو بولوں گی کہ آپ کو ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی یہ کیا اس کا مکان نہیں تھا جس کو ہم نے پیسہ ڈالا جس کا مکان بنا ہوگا اس کو کٹ کر کے اس کو پیسہ جو ہے کلوز کر دینا ہے تاکہ جیسے ہم نے باقی پنچائیتوں میں کیا کافی ایریاز میں ایسی پرابلم تھی جہاں پر ڈبل سٹوری لوگوں کو مکان تھے ان کو پیارٹی پر سنکشن مل گئی ان کو پیسہ بھی ڈال دیا گیا اور ایک ایک گھر میں تین دیر لوگوں کو پیسہ چلا گیا تو یہ چیز ہے یہاں مجھے لگتا اللہ کا رحم رہا کہ شاید ایسا نہیں ہے اگر کہیں پہ ہوگا یہ مانیٹر کرنا اور میں بھی اپنے طریقے سے ویریفائی کروں گی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر کہیں پر بھی کوئی غلط ہوا تو وہ چیز آگے آئے گی دوسرا ایم جی نیرے گا میں جو کام ہے جو بھی کام یہاں پر ہیں وہ کام جو ہے اس علاقے کے اندر جتنے بھی جاب کارڈ مولدوں ہیں ان کو آپ انوالوں کریں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی خیاس ہے میں اسی کو آگے رکھوں گا اور اسی کے اکورٹ میں میں پیسہ ڈال دوں گا کام ہوتا نہیں ہے کام پہ آتا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو آدمی سر کام پہ جاتا ہے واقعی میں جو ایم جی نیرے گا کا کام کرتا ہے اگر اس نے پچاس دل لگائے اب کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو میں پچاس دل کی پیسہ ڈالوں مطلب یہی بنتا ہے نا جو آدمی کبھی کام پہ ہی نہیں آیا جس کو میں نے بغیر کسی کام کے نام دال گیا ایسا ہوتا ہے کہ جس نے پچاس دل لگائے اس کو بیس دل کا پیسہ پڑتا ہے جو کبھی آیا ہی نہیں اس کو پچاس دل کا پیسہ پڑتا ہے یہ میرے پاس سبوت ہے ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کلیر کٹھے جو آدمی کام پہ جائے گا جو جب کا ڈالٹر وہاں پہ کام کرے گا اس کو پیسہ پڑنا چاہیے اور اگر ایڈجسمنٹ بھی آپ کو کرنیے وہ بھی پہلے جس نے پچاس لگائے کم کم اس کو تو دو اس کو پچنجا رکھو تو آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جو کبھی آیا ہی نہیں ہے تو اس کو زیادہ پیسہ جاننا سر ایسا ہے میرے پاس سبوت ہے میرے پاس سبوت ہے ایسا نہیں ہے لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اس لئے بول رہا ہوں کہ غلط چیز نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا کیا ہے کہ ایک ایک پنچائد میں صرف ایک 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 اکوڈ میں 6-6 لاک 7-7 لاک پیسہ دیا ہوگا کیا انجی ناریگا کا پیسہ ایک اکوڈ میں اتنا پیسہ جا سکتا ہے مطلب جا سکتا ہے کیا یہ جائز ہے یہ چیزیں ہیں یہ ہم بسکس کریں گے بہت ساری بہت ساری وکیشنز میں ہوتا ہے ایسا ہوا بھی ہے وہ کلیر بھی ہم کریں گے لیکن میں کہوں گے آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا جو پیچھے ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن آئندہ ایسی بات نہیں کہیں پر بھی آنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم سب مل کے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے یہاں پہ پارٹیوں کو سائٹ پہ رکھیں وہ الیکشن آئے گا اس دن لڑیں گے جس کو جس کو اللہ تعالی نے لکھا ہوگا وہ نکل جائے گا لیکن ہمیں یہاں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں ایک دوسرے کو بولے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس پارٹی کے ہو آپ اس پارٹی کو یہ ایک سسٹم ہے ہم اس کے وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں ہم ایک جو ہے گورنمنٹ کا ایک پارٹ ہیں چاہے وہ سرپیج ہے چاہے وہ میمبر ہے چاہے ڈیڈی سی ہے چاہے بیڈی سی ہے چاہے چیئرمین ہے ہمیں اس وقت جو ہے زمواری یہ ہے ہمیں بہت کام کو آگے دے جانا ہے کیونکہ جس وقت ہ Gateway پرسنٹیٹ جاتی ہے وہاں ڈسٹک چیئرمین کچھ کیا جاتا ہے دیکھو ہے ٹیرمین plante کوئی کام نہیں ہمارے ڈسٹرک کے اندر ہم نے 70% پھر بھی خرچہ کیا لیکن پھر بھی ہم لوگ کافی پیچھے رہے 70% خرچہ کر کے بھی ہم لوگ پیچھے رہے اور دوسرا میں نے بھی جب بولا تھا کہ PHEO اور PDD میں ہم کوئی خرچہ اس سال نہیں کر پائے اس میں بھی ہم لوگ کافی پیچھے رہے اور انشاءاللہ اس سال اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم کم سے کم کچھ نہیں تو 70% ہم PHEO اور PDD میں بھی اس پر خرچہ کریں گے کافی پیسہ ہم نے رکھا ہوا بھی ہے ایک ایک ایریا ہے چھوڑی اسی ایریا پہ بھولتے ہیں واقعی میں نے کمپلیٹ مائنوٹلی ایک لسٹ بنائی اس میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں میں نے کم سے کم دو سے ڈائی کروڑ روپیہ بھی پاور میں بھی سنکشن کروایا ہے جس میں کافی ایریاز کو پاپشلان میں آپ کا ایک ٹرانسپارمر ہے داکا میں آپ کا ایک ٹرانسپارمر ہے اور ایک دو جگہ ہے تو یہ کوشش ہم نے کیا ہے کہ ہم پاوروں ایریاز کو دے سکیں بھیمداسا میں ہے جو ہمیں تھاچو مولا پہلے ہم نے جاہاں دیا ہے اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ دینا ہے یہ کابی جگہ میں نے ہر جگہ رکھا ہوئے ایسا نہیں ہے لیکن وقت لگتا ہے ہر چیز میں آپ کی روڑوں کی بات آپ کیجئے آپ کا جو سروے ابھی پیچھے ہوا ہے انشاءاللہ وہ نومبر دس سمر تک آپ کی سنکشن بھی آئے گی آپ کی بھیمداسا کی روڑ آپ کا وہ جو لڑکا ہے گازی ملک اس کا نام ہے بہت اچھا اور انٹیلیجنٹ کچھا ہے مطلب اس میں کیپسٹی ہے کہ وہ کیری کر سکتا ہے اس نے جب ویڈیو ڈالی میں نے اسی وقت کمیشنر سیکٹری کو ڈالی میں نے کہا سر آپ آپ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں آپ صرف ایک منٹ نکالیے اور اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجئے انہوں نے تورند اسی وقت جو ہے وہ ڈال کے اور آج آپ کو پتا بھی ہوگا کہ آج آپ کے روڑ میں وائیڈننگ کا کام چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے سب ملکے کام کرنے ہم نے کام کرنے ہیں اگر کہیں پر بھی کوئی دکت ہوتی ہے آپ مجھے ایدم انفارم کرو کہ میڈم یہ پرابلم ہو گئی ہے اگر کہیں پر بھی کوئی چیز رک جاتی پھرز کرو کونٹریکٹر چون تو میں شروع کر اس کو پہلے خود پکڑنا ہے نہیں کام شروع کرتا ہمیں بولو یا ویڈیو ساپ کو بولو ان کو سر ٹائم دینا ہے ٹائم لیمیٹ دینا ہے اگر سات دن کے اندر وہ کام شروع نہیں کرتا اس کو بلیک لسٹ کر دینا ہم ریٹینڈرک کریں گے کیونکہ ہم لوگ پھر بھگتتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا ہے ہم چار مینے ان کو دیکھتے رہے تھے لاسٹ مومنٹ پہ ہمارا پیسہ لیپس ہو جلد یہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے یہاں جاوید صاحب ہی ہیں اچھے ہیں اور دوسرا ہمارے ڈی 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 سکھی صاحب آج وہ نہیں پہنچ پائی تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چل کے ان کاموں کو آگے کریں گے کیونکہ مجھے اتنا بڑے ڈسٹک کو جہاں چار لاکھ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے روز ہر جگہ کے ایشوز اٹھتے ہیں ہر جگہ کے کاموں کو آگے لے کے جانا ہے لیکن پھر بھی یہ میرا گھر ہے مجھے یہاں پہ جہاں رہتا ہی ہے کہ اس جگہ کیا ہوا تو اس میں سب کو مل کے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے یہ ہمارے میمبر ہیں جو لیڈیز ہیں یہاں سر پینچز ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ رکھے کیونکہ آگے لے چلنا ہے اب ایک ہی الیکشن نہیں ہے کل اور الیکشن آنے ہے 33% ریزرویشن ہے لیڈیز کو آگے نکالنا ہے ہم نے اور جب یہ سیکھیں گی تو نیچلی آگے آکے اور اچھا کام کریں گے تو اسی کے ساتھ یہاں باقی سارے بہت سارے جتنے بھی ایشوز ڈسکس ہوئے ویڈیو صاحب یہ ایشوز آپ بیٹھ کے جتنے بھی کچھ کام جو آپ تک رہا ابھی اس کو نکال کے آپ کو مونیٹرنگ کر رہے اور دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے ایواز پلس کی ریسیشن ہوئے بلے ہی آپ نے نہیں لیکن چیئر نے تو کیا ہے ہم تو چیئر سے بات کر رہے ہیں ہم گرام سیب سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہم چیئر سے بھی بات ویڈیو چیئر سے بھی بات کر رہے ہیں آپ دیکھو کہ جملان کا پورا ایک وارڈ ہے ایک آدمی بھی اس پیرارٹائز اس لسٹ میں نہیں ہے بلکہ پیرارٹائز میں نہیں آتے لیکن لسٹ میں تو ہونے چاہتے ہیں لسٹ میں تو ہونے چاہتے ہیں کتنی بڑی نائنصافی میں کہتے ہوں کہ اگر دوبارہ ہو تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو یہ حق ہے اس جگہ پہ رہنے کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پورٹل پورٹل کھلنے کا جو پروسس ہے ہم نے شروع سے ہی جب سے میں چیئرمن بنی ہوں تب سے سینٹرل منسٹر تین چار آئے میں نے ان سے ٹیک اپ کیا یہ ہمارے کیا بہتے ہیں ایڈوائزر آئے میں نے ان سے ٹیک اپ کیا میں نے گورنر صاحب سے میں ابھی تک چار بار چار سے پانچ بار ملی ہوں لیکن پانچ بھی بار میں نے پورٹل کی بات کی میں نے کہا سر یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے ایک راشن کارڈ اور دوسرا احواز پورٹل کھولنا کیونکہ اگر راشن کارڈ بنیں گے تب ہی ہم پورٹل پہ بھی ان کو چڑھا پائیں گے راشن کارڈ والے بہت کم رہے ہوں گے لیکن ہمارے پاس زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو یہ چیزی ہم نے ٹیک اپ کیا اور مجھے امید ہے تاکہ ہم سینٹر میں جائیں یہ چیز لے کے کیونکہ یہ یہاں کے باس کی کسی کی بات نہیں ہے یہ اگر ہمارا سروے ہوگا سینسز ہوگا وہ بھی دلی سے آرڈر ہوگا اگر پورٹل کھولے گا تو وہ بھی سینٹر سے کھولے گا اگر بی پی ال نیا سروے ہوگا وہ بھی وہاں سے ہی آرڈر ہوگا تاکہ ہمارے جو جائز اور جنویل کیسز ہیں وہ یہاں پہ ایکسیپٹ ہو جائیں باقی جو مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ریسیونگ سٹیشن کبھی میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے یا اس بلاگ کے لئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں میں جلدی ہی آپ کو ایک ریسیونگ سٹیشن اگر اسی ایریا میں مل جائے تاکہ آپ کو بیٹی کی سکتہ وہ دکت آپ کو ختم ہو جائے وہ دکت آپ کو ختم ہو جائے دوسرا آپ نے شاید سنائی ہوگا کہ پاور پروجیکٹ کا پروسس جو میں نے چلایا تھا اس کو ہم نے شروع کر چکے ہیں دس دن ان کو لگے نیچے چنجار جو نیچے سنبڑ سے لے کے تتہ پانی تک کوکل سربی کرنی ہے انہوں نے اس میں اس پروجیکٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دو پروجیکٹوں کو کلب کریں اور اس میں کم سے کم آٹھ میگا وارٹ جب وہ مکس ہو جائے گا آٹھ سے نو میگا وارٹ کی بیزلی بنے گی وہاں ایک میگا وارٹ میں بارہ کروڑ روپے لگتے ہیں تو جب آٹھ سے دس میگا وارٹ وہاں پر اٹھے گا تو وہ کم سے کم کم سے کم ایک عرب سے اوپر چلا جاتا ہے وہ جب وہاں پر جو بیزلی بنے گی وہ شکٹ ہم کریں گے سنگلدان جو ہمارا بڑا گریڈ ہے وہاں پر دوسرا ہم نے جو بھیمداسا کا دیا ہوا ہے ابھی ایک ہفتہ ان کو لگے گا اس کے بعد جو بھیمداسا چلیں گے وہاں پر بھی ہم سروے کریں گے اور اس سروے کو ٹونکہ میں نے بڑی مشکل سے سروے میں نے پرانا جو پرانا انہوں نے سروے کیا تھا پرانی دوہزار اٹھارہ میں 2018 میں ایک ٹینڈر نکلا تھا اس میں جیڑ کے میں ان کو کنسلٹنٹ کو ہنڈرڈ دینے تھے یونٹس سروے کر کے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ 45 کر چکے 45 جب انہوں نے سروے کی 45 کے بعد ان سے وہ سارا جو ہے سسٹم ہی وہ لے لیا کیونکہ ان کو تھا تب 5 میگا وار تک یا 10 میگا وار تک وہ بنا سکتے تھے یہ جو ہماری جکیڈا ہے تو جکیڈا ساری پاورے لے لی کہ اب اس کو بنائے گا جیڈی پی سی وہ سارا این ایڈ پی سی کو چلا گیا لیکن اب دوبارہ سے جکیڈا نے واپس لے لیا اب 45 میں میں نے ایک ڈال دیا جو نیچے چجار سے لے کے تتہ پانی تک دوسرے یہ ہیں جو ہنڈرڈ ہمارے ہنڈرڈ کے بیچ میں اب ان کو ہنڈرڈ بنانے ہیں تو ہنڈرڈ کے بیچ میں کالی مستقہ بھی ہے اور بیندہ سا کبھی اور دوسرا میں کوشش کر رہی ہوں ابھی میں نے ان کو بولا پیچھے ہم اور اٹھائیں گے جو باسروار ایریا ہے نا اس میں تین چار بنے یاد کو کھڑی ایک دریا ہے نا اس کے اوپر سات سے آٹھ پروجیکٹ بنے گئے تو ہمارے والے پر اوپر کیوں نہیں بنے گئے تو یہ چیز ہے کہ آج تک اگر باقی ایریاز کے ڈی پی آرے بن گئی ہیں راجگڑ کی چھے ڈی پی آرے ہیں نیل کی تین ڈی پی آرے ہیں ہمارا جو یہ بغل پرستان ہے وہاں کی تین سے چار ڈی پی آرے ہیں کھڑی درگام کی چھے سے ساٹھ ڈی پی آرے بنی ہوئے ہیں لیکن ہمارے ادھر کی کوئی ڈی پی آر کسی نے نہیں بنائی تھی کیونکہ کسی نے پروجیکٹ نہیں کیا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ گول سنگلدان کوئی ایسا ایریا جہاں پر پانی بھی ہوگا کہیں پر تو میں نے زبردستی ان کو لائیا میں نے بولا آپ دیکھو وہاں پانی ہے اگر دسٹک رامبر میں باقی ایریا میں بن سکتا وہاں پر بھی پوٹینشل ہے تو پھر جا کے میں نے یہ ٹیک آف کیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تو بلکل ہی جلدی سنکشن ہو جائے کیونکہ یہ اسی ایر میں ختم ہو کے ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر پیچھے والا چھروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو دو پرجیکٹ اوپر والے ہیں وہ بھی تاکہ بیجلی کا جو سسٹم ہے آنے والے وقت میں جب یہ دوسرا ایک تو ہمیں ریلوے تھا آپ دیکھو کہ بلے ہی ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن ہر جو گریب ہے اس وقت اس نے جس نے اگر اس نے ملازمت کی ریلوے کے اندر تو اس نے گھر بھی بنایا اس نے بچوں کو بھی پڑھایا اور اس نے دکاندار سے بھی بغیر ججک کے سامان لائے اٹھا کے بلے ہی اس نے روپیہ اس کو نہیں دیا لیکن دکاندار کو یہ پتہ تھا کہ میلے کے اوپر اس کو تنکھائے گی یہ مجھے دے گا کیونکہ جو منازم ہوتا اس کو ہر کوئی کیوں جے جے کر اس کو پتہ تنفہ آئے گی میں پکڑوں گا اس کو لے لوں گا لیکن جو عام گریب ہوتا اس کو کوئی نہیں دیتا اس کو پتہ لائے گا کہ سی یہ چیز ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہمارے علاقی کی اندر اگر دولپمنٹ ہوئی ہے وہ پروجیکٹ کی وجہ سی ہوئی لیکن اب یہ ختم ہو رہا انشاءالت تب ہمارے بھجنی کے پروجیکٹ آئیں گے چھے سے سات سال ہمارے اور آرام سے نکل جائیں گے ہمارے یہاں کے زمین داروں کو کام کریں گے جو رہی بھی جاتا ہے وہ بھی اس وقت چوکی دیلوے کے اندر ہے اگر ہے تب ہم کر دیتے تو یہ چیزیں ہم نے آگے آنے وقت میں دیکھ دیتے بھیجو میں ایکسن ساپ بیٹھا کے وہ ٹی ایس کروا کے تاکہ ٹین پروسس کے لئے ہم شروع ہو جائیں کیونکہ آپ یہ ہمارے پاس ہے یہ میں کہ برسات کے مہینے میں ہمارے ٹین ہو جائے جیسے برسات ختم ہم کام شروع کریں ہم کام 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 کام